لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ولایت کیا ہوتی ہے اور ولی کسے کہتے ہیں اس زمن میں تو علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت تفصیل درکار ہے میں مختصرا آپ کے سامنے اس بات کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ عام انسان جو ہے ایک مختصرا چھوٹی بات آسانی سے یاد رہ جاتی ہے تو ولایت جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا جو کیونکہ عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں نا ان کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ نکلتا ہے تو ولایت جو ہے وہ نکلا لفظ ولی سے ہے ولی کے یوں تو کئی معنی ہیں لیکن جس معنی میں عام طور پر یہ ولایت کے زمن میں لیا جاتا ہے اس کا معنی ہے قرب اب اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے ولایت عاما یعنی عام ولایت اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصا یعنی خاص ولایت اب دیکھیں عام ولایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آیا ہے اللہ ہوا لی انذیر آبنو یخرجہم من الظلماتی الى النور تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آیا ہے تو یہ ایک عام ولایت ہے اور ولایت خاص تو اہل سلوک کے لیے ہوتی ہے اور یہ وہ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں وہ جو اس کے خاص بندے جن سے اس نے کوئی خاص کام اپنا لینا ہوتا ہے جو اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں تو ان خاص کو ہی ولی اللہ عام طور پر کہا جاتا ہے تو اب ولایت دو ہو گئی ولایت عامہ اور ولایت خاصہ اب جو ولایت خاصہ ہے اس میں انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف خدا کی رضا ہوتی ہے اور وہ اپنے نفس کو اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے تو وہ فنا فی اللہ اور باقی فی اللہ ہو جاتا ہے اللہ کے لیے باقی رہتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کر دیتا ہے تو اسی لیے ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ہمیشہ مطمئین کیسے دیکھ پاتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا اب جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کیا کفریہ کلمات ہیں حکم تو اللہ کا چلتا ہے اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کہنے والے کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنی ذات کو اپنے نفس کو ختم کر دیا ہے اب ہمارا رب جو ہمیں عطا کرتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں ہم نے اپنے نفس کو ختم کر دیا ہے وہ جو دے ہم اس پہ خوش ہے تو بس ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا نہیں کا مطلب ہے کہ مرضی تو ہماری ہے نہیں مرضی صرف اللہ کی ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا کچھ نہیں ہماری مرضی ہے نہیں تو بس ہم پر مطمئین ہیں تو فلا سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تک اس کی سیر کی انتہا ہو بقا سے یہ مطلب ہے کہ خدا کی ذات میں سیر کی ابتدا ہو یعنی اپنی ذات کو ختم کر دے اللہ کے لیے یہ تو فنا ہو گیا اور بقا کیا ہے کہ رہے صرف اللہ کے لیے اور خدا تک سیر اس وقت پوری ہوتی ہے کہ وجود کے جنگل کو صدق کے قدم کے ساتھ ایک دم قطع کر جائے اور سیر فی اللہ اس وقت ثابت ہوتی ہے کہ فنا جو ہے وہ بالکل فنا ہونے کے بعد بندے کو ایک وجود ذات جو کہ اس کو تمام آلودگیوں سے پاک اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے اور یہ جب انعیت ہو جائے تو پھر انسان یہ دنیاوی چیزوں سے اوپر چلا جاتا ہے مطلب یہ بغض اناد حسد جلن لڑنا جھگڑنا جو تمام اثرات ہیں نا اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو اخلاق اچھا ہو جاتا ہے اس لئے صوفیہ کو آپ اچھے اخلاق والا پائیں گے اولیاء اللہ کو آپ اچھے اخلاق والا پائیں گے یہ ایک بہت ضروری عمر ہے اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ تمام چیزیں ان کے لئے بے بنیاد ہو جاتی ہیں اس لئے تمام چیزوں کی طرف ان کی نظر ہی نہیں رہتی ہے اچھا یہ زمن میں حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نام سنا ہوگا ان کا ان پر ایک باداب تو میں نے پوری ایک سیریز بھی سٹارٹ کی تھی اس کے کافی دروس ہو گئے تھے پھر انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پھر سٹارٹ کریں گے دوبارہ سے تو اس کے اندر کافی دروس ہو چکے تھے آپ چاہے تو اس کو سن سکتے ہیں پلیلسٹ میں میں اس کا لنک بھی یہاں ڈال دوں گا نیچے تو بہرحال حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو کہا کہ کیا تو ولی اللہ بننا چاہتا ہے اس نے کہا ہاں کیوں نہیں تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے اسے بہت ہی ایک خوبصورت جواب دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نے کہا کہ اگر تو ولی اللہ بننا چاہتا ہے تو ایک کام کر لا ترغبو فی شئیم من الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں کسی چیز کی خواہش نہ کر کسی چیز کی خواہش نہ کر نہ جہنم سے بچنے کی خواہش نہ جنت میں جانے کی خواہش نہ دنیا میں کوئی خواہش اور دوسرا کام یہ کر وَأَفْرِقْ نَفْسَكَ اللَّهُ تَعَالَا وَأَقْبِلْ وَجْحَكَ عَلَيْهِ اور تو اپنے آپ کو خدا کی دوستی کے لیے فارق چھوڑ دے کہ بس اس کی دوستی نبھاتا رہے دنیا اور آخرت کا کیا خیال دل میں بلکل بھی نہ لاؤ بلکہ ساری توجہ اللہ کی طرف مرکوز رکھ پس جب یہ اعصاف تجھ میں موجود ہو جائیں تو اس وقت تو ولی ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اب لوگ کہتے ہیں جہنم کا تصور اور جنت کا کیسے نہ لائے یہ ولایت کا ایک عالی درجہ ہوتا ہے جہاں پر یہ خیالات معنی نہیں رکھتے وہ صرف اللہ کی دوستی نبھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تھوڑ پروسس ایسے ہے کہ بھئی ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنے رب کی عبادت کریں ہم جنت میں جانے کے لیے اپنے رب کی عبادت کریں یہ تو پھر عبادت خالص نہیں ہوئی عبادت کا خالص ہونا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں اس کی مرضی جو چاہے کریں سبحان اللہ یہ سوچنے کا ایک طریقہ ہے رابعہ بصیعہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وہ ایک دن ایک ہاتھ میں پانی لے کر اور ایک ہاتھ میں آگ کا پیالہ لے کے نکلے انگیٹی جس کو کہتے ہیں نا یہ لٹک جاتی ہے آگ ہاتھ سے پرانے زمانے میں استعمال کرتے تھے وہ تو لوگوں نے کہا کہ بی بی رابعہ یہ کیا حال ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کے نکلتی ہیں ایک ہاتھ میں انگیٹی لے کے نکلتی ہیں کیا ارادہ ہے تو کہنے لگیں کہ دل چاہتا ہے آج اس پانی سے جہنم کی آگ بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں کہ یہ لوگ تو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی ایک سوچنے کا ڈھنگ ہے اور بہت اچھا ڈھنگ ہے بہت اچھا ڈھنگ ہے کبھی اس طرح بھی عبادت کر کے دیکھو کہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے اس کے ساتھ کیلکولیشنز نہ کرو وہ کیلکولیشنز وہ نوازنے والا ہے وہ غیر و ممنون دیتا ہے سورہ تین میں کہا نا کہ ہم غیر و ہم بے انتہا دیتے ہیں تم فکر نہیں کرو تمہیں ملے گا کتنا تم یہ کیلکولیشن میں نہ پڑھو یہ تمہارے مائنس پلسز میں نہ جاؤ تم تم بس ہماری دوستی نباؤ ہمیں دوستوں کا خیال رکھنا آتا ہے سبحان اللہ ہے نا میرا رب جو ہے وہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتا ہے حضرت ابو یزید بستامی یا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ان کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو لوگ ولی کہا کرتے تھے دونوں نے کہا کہ بھی اللہ کا دوست ہے ولی ہے چلو اس سے چل کے ملاقات کرتے ہیں اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ حد درجے باعدب لوگ ہوتے ہیں جو علماء جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا وہ حد درجے باعدب ہوتے ہیں ان کا کہ ولی اللہ ہے اللہ کا دوست ہے تو درجہ عدب بھی اس کا بہت زیادہ ہونا چاہیے درجہ احترام اور ملحوظ سب اس کو رکھنا چاہیے تو اس سے ملنے گئے تو وہ موجود نہیں تھا جب ان کی مسجد میں پہنچے تو ان کے حجرے سے ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے اتنے میں وہ نکلے اور انہوں نے قبلے کی طرف مو کر کے تھوک دیا اسی وقت با یزید بستانی رحمت اللہ علیہ واپس لوٹے اور سلام تک نہ کیا اور کہا جو شخص اتنا عدب بھی نہ جانتا ہو کہ قبلے کی طرف مو کر کے تھوکنا نہیں چاہیے وہ خدا کے بھیدوں کو کیسے جان سکتا ہے اللہ اکبر ایک شخص ابو سعید ابو القیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آتے ہی اس نے مسجد میں اپنا بائیں پاؤں پہلے رکھا اور دائیں آباد میں تو حضرت کو جلال آ گیا فرمانے لگے نکل جا جو شخص دوست کے گھر میں آنے کے آداب بھی نہیں جانتا اس کا دوست کے ساتھ صحبت رکھنے کا کیا کام یعنی اقدم جلال میں آ گئے نا کہ تو درست تلمس کرنے آیا ہے تو سلوک کی منزلیں تیہ کرنے آیا ہے اور تو بڑا سالک بنا پھرتا ہے اور تجھے دوست کے گھر میں آنے کے آداب بھی نہیں پتا تو آدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں یہ تذبیر پکڑ کے اس کے دانے گننے سے ساتھ ساتھ اپنے اندر آدب بھی پیدا کرنا ہے ہم نے اپنے رب کا اور رب کی چیزوں کا اور رب کے بندوں کا یہ بہت ضروری ہے آدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں موسیقی موسیقی